کسی کارے کے لیے جا رہے ہو وہ کارے نہیں ہو رہا پچاس بار ہو کر آگئے وہ کام نہیں ہو رہا شیو مہا پران کرتی ہے لال چندن کونسا چندن لال چندن کو اچھا گسو اور گس کر تیار کر کر پیل پتری کے یہ دونوں بھاگ ہیں دونوں پتیاں جو نیچے کی ہیں اس میں اس چندن کو لگا لیجی اگر کسی سے آپ کو پیسہ لینا ہے وہ نہیں دے رہا یا کوئی کام ہے یا جوب ہے یا نوکری ہے یا اس کے لیے یا کوئی پتیہ دھن کا کوئی کارے ہے کوئی اسکول میں پڑھائی کر رہے اور وہ کارے نہیں ہو رہا پانچ بار چھ بار کر کے دیکھ لیا نہیں ہو رہا تو یہ دونوں پتیوں پر لال چندن لگا لال چندن لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ جراسی تم بندی لگا لال چندن جو گسہ اس کو پوری پتیوں پر اچھے سے پھیرنا ہے اس لال چندن کو لگا لیجی اور مہاراج بیچ کی پتی میں تھوڑا سا گھرت گھرت مطلب گائے کا گھی گو ماتا کے دودھ سے ماخن سے نرمی اس گھی کو بیچ کی پتی میں تھوڑا سا لگا لیجیے اور جو اشک سندری والی جگہ ہے جانتے ہو نا آپ لوگ اشک سندری کی جگہ آپ کو پہلے بھی کتا میں کہا سمجھ لیجیے یہ شیولنگ ہے یہ جلادھاری پر رکھا ہو یہ گول جلادھاری ہے یہاں سے پانی نیچے گرتا ہے ٹھیک ہے ایسی ہوتا نا شیولنگ جیسے یہ جو گول جلادھاری ہے یہ ماتا پارواتی جی کا ہست کمل ہے شیولنگ رکھا ہے یہ شنکر جی کا سروب ہے جہاں سے پانی نیچے گرتا ہے رائیٹ بھاگ گھنے جی کا اسثان لیفت بھاگ چھے گھنے چھے کارتی کے شڑانند کارتی کے کا اسثان جہاں شیولنگ کا جہاں پانی جاتا ہے اس کے بیچ میں ایک موٹی سی لائن ہوتی ہے وہ شنکر بھگوان کی سب سے چھوٹی لڑکی جس کا نام اشک سندری ہے اس کا اسثان تو شیب جی کی جو سب سے چھوٹی لڑکی اشک سندری اس اشک سندری والی جگہ پر اس بیل پتر کو پردوش کے دن یا سومبار کے دن آپ گھی والی بیل پتر کو اشک سندری والی جگہ پر رکھ کر یہ جو چندن لگی ہوئی بیل پتر ہے اس کا ممک ایسا سیدھا کی سیدھا رکھو گے تو گھنے چی کیوں رہ جائے گا شڑانند کارتی کیوں رہ جائے گا اپنی کام نہ کر کر جس سے دھن لینا ہے پیسہ لینا ہے یا جو کارے نکالنا ہے وہ نہیں نکل رہا بہت پریاس کر لیا عدالت میں پچاس بار ہو رہا ہے کام نہیں ہو رہا تب اس بیل پتر کا پریوک کرنا بابا سے بنتی کرنا اور بنتی کر کر واپس سجنا کبھل دو پردوش یا دو سومبار کر لیجیے بابا آپ کی منو کامنا اونا کر دے گا اس بیل پتر کا سکھ برا